یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست پھولی ہوئی بلکل بیلون کی طرح ماشاءاللہ بنی اور نیچے کتنا زبردست کلر آیا ہے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ریڈی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شام دید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی بہت ہی مزیدار اور بہت کم بجٹ میں بننے والی مطر کچوری کی ریسپی کے ساتھ رمضان سپیشل میں کچوری کی اس ریسپی کو میں بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کا اینڈ تاک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں بینہ ٹائم زائے کی ریسپی شروع کرتے ہیں چوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آٹا گوندیں گے اس کے لیے یہاں دو کپ میں نے لے لیا ہے میدہ آپ آٹا بھی لے سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نمک شامل کروں گی یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو کرسپی بنانے کے لیے یہاں پہ میں لے رہی ہوں کوکنگ آئل ہے یہ میرے پاس فور جو ہے نا کپ کا چوتھا حصہ ہے آپ چاہے تو میلٹ کر کے گی بھی لے سکتے ہیں اور مکھر بھی لے سکتے ہیں اب اس کو سب سے پہلے اچھی طرح مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اس طریقے سے کر کر کے نا کہ میدے کے جو ہے نا ہر جگہ پہ یہ کوکنگ آئل جو ہم نے ڈالا ہے نا یہ پانچے پہلے اس کے بعد گوندنا اسے یہ دیکھیں اس طرح کرمز کی طرح یہ بن رہا ہے اور جو میں نے ناپ دیا ہے نا آپ کو وہ مئی رنگ کپ کے حساب سے ہی بتایا جاتا ہے یہ دیکھیں مٹھی بننا شروع ہو گیا یہ مٹھی بننا ضروری ہے اگر آپ کے جو ہے نا میدے کا ناپ کم یا زیادہ ہو جائے تو آپ کوکنگ آئل اور بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ مٹھی بننا بہت ضروری ہے اب اس میں پانی ڈال کے اس کو گوندنا ہے نرم کی طرف بے شک چلا جائے سخت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سخت ہوگا تو جو پوڑی ہے نا آپ کی وہ پھولے گی نہیں بلکہ جو ہے نا بہت اوپر سے کرسپی ہونی چاہیے لیکن اندر سے نرم بھی ہونی چاہیے تو اس لیے آٹا نرم کی طرف لے کے جانا ہے سخت نہیں گوندنا آٹے کو میں نے اچھی طرح سے گوند لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نرم میں نے رکھا ہے اب اس کو کور کار کے تقریباً داس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آٹے کو ہم نے داس منٹ کے لیے رکھا ریسٹ پہ تب تک ہم فیلنگ تیار کریں گے کڑائی رکھ لیے میں نے چھولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ون ٹیبل سپون میں اس میں کوکنگ آئل شامل کروں گے اور اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گے ہاف ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ ہے میرے پاس اور اس کو کار لینا ہے ہم نے ہلکا سا گولڈن جب تک لسن ادرہ کا پیسٹ فرائی ہو رہا ہے یہاں میں نے لیا ایک چھٹکی اجوین کی اس سے ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور ذائقہ بھی اچھی آتی ہے اور زیرہ لیا میں نے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون سرخ مرچہ کالی مرچہ ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے تقریباً بیس تیس سیکنڈ تک فرائی کر لینا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی بیسن دو ٹی سپون ہم فروزن کرنے کے لیے بنا رہے ہوں تو بیسن ضرور شامل کریں اگر آپ نے فروزن نہیں کرنے تو بے شک نہ کریں شامل اس کی جگہ پہ آپ پیاز شامل کر لیں پیاز پانی چھوڑتا ہے اس لیے ہم پیاز شامل نہیں کر رہے اور بیسن شامل کر رہے ہیں اس کو ڈال کے ہم نے تیس سیکنڈ تک اس کے ساتھ اچھی طرح بنائی کرنے تاکہ جو بیسن کا کچھا پاننا رہے اور آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کچوری میں بیسن کا ذائقہ بلکل بھی نہیں آئے گا بس آپ نے ٹو ٹیبل سپون سے زیادہ نہیں ڈالنا مسالے وغیرہ کی بنائی اچھی طرح ہو چکی ہے یہاں میرے پاس ہے مٹر ڈیڑھ پیالی مٹر ہے اور ان کو میں نے فیفٹی پرسینٹ تک جو ہے نا وہ بوائل کیا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا فیفٹی پرسینٹ تک بس اور اب ان کو جو ہے نا ہم ادھر تھوڑی دیر تقریبا پندرہ بیس منٹ ہم سوری سیکنڈ ہم چلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو میش کرتی جاؤں گی بہت زیادہ میش نہیں کرنا ہلکا ہلکا ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا بہت زیادہ اس کا پیسٹ نہیں بنانا اب اس کو سارے کو ہمیں کٹھا کریں گے اور یہ بلکل ریڈی ہے سٹفنگ اب اسے میں نیچے تاروں گے اور تھوڑا اسے تھنڈا کریں گے سٹفنگ تھنڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ میرے پاس وان ٹیبل سپون کے قریب دینے کے پتے ہیں یہ میں اس میں بریق کاٹے ہوئے ہیں یہ اس میں شامل کر لوں گے اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو ہم بریق بریق جو ہے نا چھوٹی چھوٹی گولیاں سی بنا لیں گے تاکہ ایک جیسی سٹفنگ جو ہے نا وہ ساری چورگوں میں جائے کسی میں کام یا کسی میں زیادہ نہ جائے ایک ہی سائز میں جس سائز میں آپ بنانا چاہیں سٹفنگ ساری ریڈی ہو چکی ہے یہ ایک چھوٹا سا بال بنایا ہے آپ چاہیں تو اکیلی سٹفنگ کو بھی اس پوائنٹ پہ جو ہے نا فریز کر سکتے ہیں پھر جب چاہیں اوپر کاٹا گوندے اور اس کو بنا لیں لیکن آپ پوری چوری کو کیسے فریز کر سکتے ہیں یہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں سٹفنگ کے بول ہم نے بنا لیا ہے اب یہاں پہ ہم پیڑے بنائیں گے پیڑے ہم نے اتنے بنانے ہیں کہ مطلب سٹفنگ کی جو بول بنائی ہیں نا اس سے تھوڑا سا پیڑا بڑا ہونا چاہیے بس بہت زیادہ بڑا نہیں رکھنا یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں سارے پیڑے ریڈی کروں گی اور پیڑوں کو اوپر سے کور کر دینا ہے ماشاءاللہ سارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوبارہ دکھا دیا کہ کتنا فرق ہے دونوں میں اس بول میں اور اس پیڑے میں اب ہم اس کے بنانا شروع کریں گے شیف دینا یہاں ایک لے لینا ہے پیڑا اور اس طریقے سے جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اس طریقے سے ایسے کنارے دیکھیں میں بریق کر رہی ہوں اور اندر سے موٹا ہی رہنے دوں گی کوئی اس میں بیلن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نرہ ماتا گوندہ تھا نا تو اسی لیے یہ دیکھیں آسانی سے یہ بیلہ جا رہا ہے اور یہاں میں رکھوں گی ایک بول اور اب جو ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو ہم نے یہ میں ایک انگوٹھے سے جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو کر رہی ہوں نیچے کو بول کو اور دوسرے حصے سے جو ہے نا وہ ہاتھوں کی مدد سے میں آٹے کو اوپر لے کے آ رہی ہوں اس طریقے سے اور جب ہمیں محسوس ہوگا کہ سارا آٹا اوپر آ چکا ہے اس طریقے سے کرنا اچھی طرح سے اسے ٹائٹ کر کے باندھ کرنا اور یہ جو ہے نا اس طریقے سے کرتے ہوئے اب یہاں یہ والا حصہ جو ہے میں نیچے کر دوں گی اور یہاں سے پریس کرنا شروع کریں گے باہر کو طرف لے کے آئیں گے تا کہ جو فیلنگ ہم نے شامل کی ہے نا اس کے اندر وہ سارے باہر کی ناروں تک جائے یہ نہ ہو کہ وہ درمیان میں ہی رہے اسی طریقے سے کرتے ہوئے ہم جو ہے نا کچوری کو بڑھا کریں گے جس سائز میں ہم نے آٹا لیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل کچوری ریڈی ہو چکی ہے جس سائز میں میں نے آٹا لیا تھا اندر سے ہلکی ہلکی فیلنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور یہ بلکل کچوری ریڈی ہے اب یہاں میں ادھر ڈبے میں رکھ رہی ہوں اور اس کو بند کر دوں گی اور دوبارہ اسی طریقے سے ہم دوسری بھی بنائیں گے کچوری کی شیپ ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں بند گنوالا جو ڈبا لیا ہے اس کے اندر ایک تیہ لگا دی اگر دوسری آپ نے لگانا ہے تو اوپر شاپر ڈال کے لگانا ہے اور اس کو بند کر کے فریزر میں رکھ دینا ہے ایک مہینے تک جب بھی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہو گیا پہلے نکالیں اور فرائی کریں اور یہاں میرے پاس فیلنگ کے بھی چند بالز بچ گیا میں ان کو بھی فریز کر لوں گی تاکہ جب بھی بنانے ہو آٹا گوندے اور بنا لیں اس نے مٹیریل میں میری بارانک چوریاں ریڈی ہوئی تھی چھے کو میں نے فریز کر لیا چھے کو ہم فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں جو اس کی نیچے والی جوڑ والی سائیڈا اس کو نیچے رکھنا ہے اور تیل کو جو ہے نا بلکل ہلکا سا بس گرم کرنا ہے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے جب تاکہ یہ ہلکی آنچ پر پکتے ہوئے خود سے اوپر نہ آ جائیں اسی طریقے سے ان کو رہنے دینا ہے اور آگ جو ہے نا وہ ہلکی رکھنی ہے ان کو ڈالنے کے تقریباً تیس سیکنڈ بعد اس طرح کے ببلز آنا شروع ہوئے ہیں یہ بلکل جو ہے نا ٹیمپریچر ٹھیک ہے آئل کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست پھولی ہوئی بلکل بیلون کی طرح ماشاء اللہ بنی اور نیچے کتنا زبردست کلر آیا ہے اب ثابت کی ہم سائیڈ چینج کریں گے اور ایسا ہی کلر دوسری سائیڈ پہ آنے تک پکائیں گے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سارے بہت اچھی طرح کلر آ چکا ہے اور بہت زبردست ماشاء اللہ یہ دیکھیں کیسے ساری پھولی ہوئی ماشاء اللہ بنی ہے بہت ہی زبردست اب ان کو ہم نیچے نکالیں گے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست جو ہے نا مٹر کی ہماری کچوریاں ریڈی ہو چکی ہیں ساری کی ساری ماشاء اللہ مزے دار کرسپی مٹر کچوری ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست ریڈی ہوئی ہیں ہر طرف فیلنگ پہنچے ہوئی ماشاء اللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایک انپرس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی و وڈیو تاک کیلئی ویلی جھانڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ